بات کرتے ہیں ڈراما سینل پہچان کی جس کی انیسویں اپیسوٹ ہم سے آئی ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ فریہ فون کر کے شرمین کو بتاتی ہے کہ عددان بھائی دوسری شادی کر رہے ہیں اور تم کچھ کرو بہن تمہارا گھر بکھرنے والا ہے اور عورت کی زندگی تو بہت نازک ہوتی ہے اور وہاں پر شرمین بہت زیادہ شوک پر اس کو دکھایا ہے اس کو شوک لگتا ہے اور دکھاتے ہیں وہ پرانے والا سوچنے لگتی ہے کہ جب جو ہے اس نے اپنے شوہر سے کہا ہوتا ہے کہ آپ دوسری شادی کر لیں مزاق بتا کے ایک دکھایا ہے کورورورسیشن جو ہوتی ہے دونوں کے بیچ تو کہتا ہے میں دوسری شادی کروں گا تو تم کہاں جاؤگی تو کہتا ہے کہ میں اپنے امی خل چلے جاؤں گی اور میں پہلے بھی تو نہیں رہا کرتی تو اس کا شوہر کہتا ہے عددان کہتا ہے کہ پہلے کے رہنے میں کبھی کبھا رہنے میں اور مستقل رہنے میں بہت فرق ہوتا ہے اور تم کیوں جاؤں گے پہ گھر چھوڑ کر تو کہتا ہے کہ میں یہاں پہ رہوں گی میں بچوں کو لے کے چلے جاؤں گی اور میں پہلے بھی تو رہتی تھی شادی 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 بات میں رہی ہوں وہاں پر تو آپ مجھے کتے ارسے بات آپ مجھے لینا ہے تو کہتا ہے کہ تم اس بات کا تانا مجھے کب تک دھوگی میں تمہیں شادی کے ایک پہلی سال تو لے کے آگیا تھا تو پھر وہ دکھا ہے کہ دوسری شادی کر لیں آپ کو مجھے شکایت رہتی ہے میں کچھ بھی کر لوں آپ کا موٹ بھی صحیح نہیں ہوتا وہ دکھا ہے ایک ہسی مددہ کا چیزیں سوچ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کے رون لگتی ہے یہ سب چیزیں سوچ کر پھر اسے حید ہوتی ہے کہ یعنی کہ ادران جو ہے اسے جلدی اسے کیسے بھول سکتا ہے اور دوسری شادی کر سکتا ہے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ فہد کا جو روئی ہے وہ تھوڑا سا یعنی اکھڑا اکھڑا سا ہے ہمیں ماں کو بلکل بھی یاد نہیں کر رہا ہے مست ہے اپنے اس میں ہم نے بہت زیارہ ٹینشن ہوتی ہے ہم نے کہتے ہیں تمہیں اسے جلدی ممہ کو کیسے بھول گئے تمہیں یاد ہے کہ وہ ہماری ممہ ہے تو کہتا ہے کہ پہلے وہ مجھے بھولی تھی میں تو بعد میں بھولا ہوں اور جب انہوں نے ہم سے کوئی تعلق رکھا تو ہم لوگ اس سے تعلق رکھے کیا کریں گے پھر یہاں پر دکھاتے ہیں کہ ادران فون کرتا ہے ہیدر کو اور پوچھتا ہے کہ آپ اس کو لے کے نہیں آئے تو ہیدر کہتا ہے کہ ہم نے بہت زیارہ کوش کی لیکن وہ اپنی زید پر قائم ہے اور پھر ہیدر اس کو کہتا ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کر لیں گے کیا تو پھر سلہ کے سارے ستے بند ہو جائیں گے تو وہاں پر ہیدران کہتا ہے کہ یہاں پر میری پہلی شادی صرف خسی ہوئی ہے دوسری شادی میں کیسے کر سکتا ہوں میری بجدوان بچے ہیں تو دوسری شادی کہ آپ کو کس نے کہا تو وہاں پر ہیدر کہتا ہے کہ آپ کی امی آئی تھی کافی غصے میں تھی انہوں نے بولا کہ وہ جو ہے ہم لوگ کو یہاں پر بھیج رہی ہیں اور آپ کی دوسری شادی کر رہی ہیں تو وہ کہتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں امی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے یہ بات کوکی کو تو معلوم نہیں ہوئی تو کہتا ہے کوکی کو معلوم نہیں ہے جبکہ ادھائیدہ کو بتا کیا تھا کہ ادھائیدہ کی بیگم جو ہے اس تک جو ہے بات پہنچا چکی ہے یہاں پر دکھاتے ہیں کہ پھر شاہنہ کو فون کرتا ہے ادھائیدہ غصے میں اور اس سے بولتا ہے کہ ایسی بات کیا کرنے جو تھی امی کو اس سے کیا فائدہ ہوگا تو کہتا ہے امی نے کوش کی تھی کہ ہوتا ہے کہ اس کو کوکی کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے تو ہوتا ہے کہ وہ واپس لوٹ کے آ جائے تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور اب امی کو سمجھائے اور جائے کہ اس سے ملے وہ پر خیال رکھ رہی ہے کہ نہیں رکھ رہی تو یہاں پر دکھاتے ہیں کہ پھر جو شرمین ہے وہ بچوں کو بہت زیادہ یاد کر رہی ہے خاص کروں پر فہد کو اور اسے لگتا ہے کہ بچوں سے بھلا چکے ہیں اسے جو ہے یعنی کہ بھول چکے ہیں نہ فون کرنا کوئی سے رابطہ نہیں ہے فون دکھاتے ہیں کہ بجلی کا بل جو ہے وہ سات مہینے سے بھرا ہوا نہیں ہوتا تو وہ جاکہ بنا زیادہ بیش کر بھی بات ہے یہاں تو دو مہینے بہت زیادہ بل کر جاتا ہے سات مہینے سے نہیں بھرا تو کہتی ہے کہ پھوپو کہتی بھی ہے پچھلے مہینے کاروچے لے گئے تھے پھر وہ دوبارہ کس طرح جائے یعنی کہ کس طرح بھرا انہوں نے بھرا کہتی ہے سات مہینے ملے اور کہتی ہے کہ پھوپو کہتی ہے لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ میری جو پھوپر جو ہے وہ دکانوں سے کرایا آنی رہے تو اس طرح کی پریشانی ہو جاری ہے تو وہاں پر شرمین فیصل کرتی ہے کہ وہ اپنا زیادہ بیچ کر جو ہے وہ فیلحال اس جو بجلی کے بلکو ہے وہ آدھا کرے گی دولو جاتا ہے مارکٹ وہاں سے آتے ہیں بس شرمین اپنے بچوں کی بہت یہ تھی ہے بچوں کی بہت ضد یاد یاد آتی ہے تو وہ شہنو کو فون کرتی ہے اپنے نند کو پوچھتی ہے بچوں کے آپ سے کوئی بات ہو بچوں آپ سے کوئی رابطہ ہوا تھا تو شہنو کہتی ہے نہیں مجھے بہت تار ساغھ گیا بچوں سے بات کی ہے بچوں کو پڑھائی سے فرسکتا ملتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ کوش کریں تو کہتی ہے کہ ہاں میری عدران سے بات ہوئی تو آپ کا مور تھوڑا سا ہوتا ہے تو کہتی کہ تم ان دنوں کے بیچ ایسا کیا ہوا ہے مسئلہ سالف کرو تو میں کیوں زب پکڑے بیٹھی بھی ہو تو وہاں پر وہ کہتی کہ مجھے پرانا سے باتیں نہیں کرنی ہے اور پلیس میں آپ سے بات کرتی ہوں پھر وہ فون کرتے ہیں پھر ماں کو ہما نواب کو اور وہاں پوچھتی ہے کہ میرے بچوں کا فون آیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ پوچھتی ہوں فریہ سے پوچھتی ہے تو فریہ کہتی ہے اگر فون آیا ہوتا بچے تو اس کے فون یہاں پہ کرتے نہیں ہیں اگر کرتے تو معلوم ہوتا کسی نے کسی ایک کو حیدر کو یا اببا جی کو تو ایسا کوئی فون آیا نہیں ہے منہ ہم لوگوں کو ضرور معلوم ہوتا وہاں پہ پہ دکھاتے ہیں کہ پھر شرمین کو غصہ آتا ہے کہ کوئی بچوں سے ٹرش میں نہیں ہے بچے کسی کو کسی کو بچوں کو خبر ہی نہیں ہے اور کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے بچوں نے مجھے بھولا دیا ہے مجھے ایسا لگتا نہیں تھا کہ میرے بچے مجھے بھولا دیں گے میرے ساری زندگی کو ان کے لیے وقف گزار دی ساری زندگی ان کے لیے پیچھے ختم کر دی اپنی زندگی اور میرے بچے مجھے پوچھ ہی نہیں رہے جب مجھے مجھے بات کرتے ہیں بچوں کی کامی بہتا محسوس ہوتی ہے وہ رونے لگتی ہے پھوپو سمجھا رہی ہوتی کہ تم چلے جاؤ زد چھوڑ دو لے کہتی کہ بس میں ہتی جانتی ہوں کہ میں حق پر ہوں میں غلط نہیں ہوں اور میں اس بات پر پیچھے نہیں ہٹوں گی اور پھر وہاں پر دکھاتے ہیں کہ جب کھانا ہوتا ہے اس کو کھانا سرکتا ہے تو وہ کھانا جاکہ دل کا پانی پی لیتی ہے کچھا پانی کیونکہ منڈرال وارٹر ختم ہو چکا ہوتا ہے تو وہاں پر اس کا پیٹ درد دور ہوتا ہے دوا کھاتی ہے لیکن دوا سے فائدہ نہیں ہوتا پھر دکھاتے ہیں کہ جب لوگ گھر پہنچتے ہیں تو ہما نواب اور کبھی خان گیٹ پر موجود ہوتے ہیں بیٹی سے ملنا ہوتے ہیں انہیں جب پر جلتا ہے بیٹی خراب ہوئی تھی تو وہ جو ہے خوب سناتی ہے پھر پرانے بات ہے وہ کھانا لگتی ہے ہما نواب تو وہاں پر جو ہے اس کو ڈاٹ کر کبھی خان صاحب چھپ کراتے ہیں کہ خاموش رہو اور پرانے بات ہے پرانے بات ہے ابھی اس مسئلے پر توجہ دو اور پھر وہ کہتی کہ ہاں میں ہمیشہ غلط نظر آتی ہوں پھر وہی میہ بیوی کا دکھاتے ہیں کہ نوک جھوک ہوتی ہے پھر وہاں پر دکھایا ہے کہ سفیرہ ہوپا کہتی ہے کہ آپ لوگ بیٹھے ہیں میں کوئی چاہوناک لکھاتی ہوں اور وہاں پر شرمین کہتی ہے آپ لوگ گھر جائیں میرے ٹھیک ہے میں سوکے اٹھوں گی تو میں بلکل ٹھیک ہو جاؤں گی مہا پر شرمین جو ہے وہ بلکل یہاں دکھاتا ہے کہ اپنی ماں سے اکھڑی اکھڑی سی ہوتی ہے کہ وہ جو پرانے بات کر رہی ہوتی ہے اس کو پسند نہیں آتی ہے یہاں پر پتہ چلتا ہے شاہینہ کو پتہ چلتا ہے کہ سوچے بے خراب ہے شاہینہ بتاتی ہے آدھران کو آدھران کہتا ہے کہ اس کو اپنا خیال بلکل بھی رکھتی ہے آپ جا کے اس کو کسی ڈاکٹر جائے گا دکھائیں تو کہتی ہے کہ مجھے آج جانا تھا لیکن حالات شہرکتوں نے خراب ہو گئے تھے اب رات ہو رہی ہے تو میں کل جاؤں گی اس کو اور ڈاکٹر زور دکھاؤں گی تم ٹینشن مطلب ہو اور پھر ہمنا کو دکھاتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ سے کہتی ہے کہ آپ جو ہے کسی طرح کسی بھی صورت میں اس کو ان کو لے کر آئیں آپ جو ہے یعنی کہ میں جانتی آپ کسی بھی صورت میں جائیں واپس جائیں اور جائیں کے ماما کو لے کر آئیں نیکس میں دکھایا ہے کہ جو ساس ہے شرمین کی اور شاہینہ دونوں آتے ہیں اس سے ملنے اور شرمین کی ساس صفیرہ پھوپو کو بہت سناتی ہے کہ آپ نے اس کو کمانے میں لگا دیا تاکہ آپ کے گھر کا خرچہ چلتا رہے آرام سے اور اس کو عادت نہیں ہے ان سب چیزوں کی تو وہاں پر صفیرہ پھوپو خاموش کھڑی ہو ہوتی ہے اور پھر وہاں پر دکھایا ہے کہ شرمین کہتی ہے اپنی پھوپو سے کہ میں اس معاملے کو ختم کر کے ہی دم لوں گی یعنی اب اس معاملے کو ختم کرنا ہی اس کا آخری حال ہے اس کا ونا اور کوئی وہ نہیں ہے اور ہم نے اپنے باپ کو دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ شرمین کو واپس لے کے نہیں آیا تو وہ جو ہے اپنا گھر چھوڑ دے گی یہاں پر ڈراما جو ہے وہ نیکچھ میں دکھایا ہے اب جو چیزیں جو سامنے آئیں گی وہ ہے اور شاہینہ دکھایا ہے شاہینہ بھائی کو مشورہ دیتی ہے کہ جو بزنس ہے پیسہ ہے یہ سب دوبارہ واپس آجائے گا تم جو وہ یہاں پر کراچی آ جاؤ شاہینہ نے مشورہ دیا بھائی کو اب یعنی کہ جو ہے اپنے بچوں کو لے کر واپس آجائے گا منانے کے لیے کہ اب جو ہے یعنی کہ راز کھلنے والا ایک دو اپیسوڈ میں جو یعنی کہ جو اب معاملہ ختم ہوگا تو پھر اس کے لیے یہ راز بھی کھلی جائے گا کہ شرمین کو آیا معلوم ہے اس کے افیرے بارے میں اور معلوم ہے تو کس حد تک معلوم ہے اور آیا کے جو ادلان ہے وہ اب بھی کہہ کچھا سے کہہ کچھا سے اس کے تعلقات ہیں وہ اس سے ملتا ہے تو وہ سب چیزیں آگے کی اپیسوڈ میں معلوم ہوگی یہاں پہچانے کی انویسوی اپیسوڈ کے عوال نیکس کرپ پہ ہم مزید کسی رائعہ کے عوال کریں گے جب تک کے لیے بازد او مہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ